بھارت، پاکستان، کشمیر اور دونوں کے بیچ کی سمسیائیں ان کے کارن اور نیوارن کا کوئی راستہ نہیں اور اس میں تالیبان کا مددہ جڑ جانا یہ بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کے ایک اور جہاں بہت نیچائی پر لے جاتا ہے سمبندوں میں جہاں بہت گراوٹ دیکھتا ہے وہیں دوسری اور بھارت اور دکشن افیشہ بھارت اور بھارت کے دکشن میں شیلنکا کے سمبندوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنوں دن سمبند بہتر ہی ہو رہے ہیں یدیپی بیچ میں کچھ ایسا کال بھی آیا تھا جب بھارت کے سمبند شیلنکا سے تھوڑے کڑوے تھے لیکن کل ملا کر بھارت اور پاکستان کی تلنا میں ہم دیکھیں تو اس کشیتر میں بھارت اور شیلنکا کے سمبند ایک بہت اچھے مطر کی طرح رہیں شیلنکا جو ہمارا پڑوسی دیش ہے وہ بھارت سے تامیلوں کے جریے جڑا ہوا ہے ایک پڑوسی راشتہ ہے ہی پر تامیلوں کے جریے جڑا ہوا ہے جس کا جکر میں نے جاتیگت سنگھرش شیلنکا کے جاتیگت سنگھرش کی چرچہ کے دوران کیا ہے کبھی کبھی کچھ ایسی گھٹنائیں آتی ہیں جو انترہاشتری دباؤ میں یا انترک دباؤ کے کارن تناو پیدا کر دیتی ہیں پڑوسیوں کے بیچ میں اسی میں ایک گھٹنا تھی انیس سو تری سٹھ بہتر کے بیچ میں کچھا تیوو لیکن شانتی پونٹ طریقے سے کچھا تیوو ویباد شانتی پونٹ طریقے سے سلجھا لیا گیا اور انیس سو تریہتر میں اس پر ایک سمجھوتا بھی ہو گیا لیکن تریہتر سے اکاسی جانے شیلنکا میں جب جاتی تناؤ شیلنکا میں جاتی تناؤ اور بھارت شیلنکا ویباد یہ انیس سو تریہتر سے اکاسی کا کال ہے انیس سو اکاسی کے بعد بیاسی تراثی میں دیونوں دیشوں کے بیچ میں سمبند توڑے بگڑے اور وہ سمحالی سمجھیا جس کا جکر پہرے کر چکے ہیں اس نے اور ان کے ساتھ تمیلوں کا ویباد اس نے بھارت کے ساتھ کٹتا پیدا کی لیکن بیاسی کے بعد یہ اور بدتر ہوا اور ایک طریقے سے انیس سو بیاسی کے پرارم میں اس ویباد اور کٹتا نے تیور اپدرووں کا روپ لیا تمیل اگروازیوں دوارہ تمیل راجع کی مانگ رکھی گئی شیلنکا سرکار سے باتچیت کے لیے بھارت نے بھی پریاس کیا ایک مدہستہ کے روپ میں کوشش کی لیکن شیلنکا کا یہ ایک آنترک ماملہ تھا اور آنترک ماملے میں دکھل نہ دینا یہ انتراشتری راجعنیتی کا نیم ہے یدے پی شیلنکا کا یہ ماملہ بھی شیلنکا کا آنترک ماملہ تھا پرانتو بھارت کی آنترک اسٹھٹیو اس سے بہت پرباویت ہو رہی تھی کیونکہ تامل نادو کے تامل اس سے جڑے ہوئے تھے اس لیے بھارت کا بھی اس ماملے میں ایک طریقے سے آنا آوشک ہو گیا تھا آپ پریہارے ہو گیا تھا کس ماملے میں؟ تامل ماملے میں سچائی تو یہ ہے کہ اس کال میں چونکہ اگروادی سمسیاں وہاں بڑھتی گئی شیلنکا میں جادیگت سنگھرش کے سمیں جو میں نے بتایا ہے آپ کو کہ کس پرکار لٹے کے ستھاپنا ہوئے اور آتنکوادی گھٹ مانا گیا گری یدھ کا روپ لینے کے کارن لگ بھگ پینتالیس ہزار تامل بھارتی کھشتر میں آئے اپنا جیون بچانے کے لئے اور اتنی بڑی سنگھیا میں ان شردنارتیوں کا بھارت آنا بھارت کی آرثک ویوستہ کو بھی پرہاویت کر رہا تھا تو ایک اور جہاں شیلنکا کے اندر سمسیاں بڑھ رہی تھی وہاں بھارت بھی اپنے کو اس سمسیاں سے دور نہیں رکھ پا رہا تھا میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس پرشن کا اتر ہے کہ شیلنکا سمسیاں کیا تھی اور بھارت نے اس میں کس پرکار اس سمسیاں کے نرہ کرن میں اپنا رول کیا جہاں تک بھارت کی بات ہے تمیل اگرووادیوں کے پرتی شیلنکا سرکار کا رویہ اور سکت ہوتا چلا گیا تمیل اگرووادیوں نے لٹے کی ستھاپنا کی تھی اور ایک ستنتر راج کی مانگ کر رہے تھے اس مانگ کے ویروض میں سنبھالی سرکار سنبھالی مجورٹی سرکار نے کافی سکتی سے اگرووادیوں کا دمن کیا بھاری بل پریوک کیا اور تمیل اگرووادیوں پر اس سب کے باوجود ایک طریقے سے نینتر نہیں پاسکی اس کھیتر کو یا تمیلوں کو نینترد کرنے کے لیے شیلنکا سرکار نے آرثک ناکے بندی بھی کی آرثک ناکے بندی کیا ہوتا ہے یعنی تمیل کا وہ کھیتر جو تمیل اعلام جس کا نام تھا جو انہوں نے نام دیا تھا اس کھیتر کے چاروں طرف بلوکیٹ کر دینا تاکہ تمیلوں کو کسی طرح کی راہت سامگری بھوجن سامگری نہ پہنچ پائے تو آرثک ناکے بندی یہاں پر کر دیا یہ کھیتر جاپنا بھی کہلاتا ہے یہ تمیل تمیل بہول کھیتر ہے اسے جاپنا بھی کہتے ہیں تو جاپنا میں آرثک ناکے بندی کے پیچھے ادھیش یہ تھا کہ تمیلوں کی کمر توڑ دینا کمر توڑنے کا عرص یہ کہ تمیلوں کو ویوش کرنا کہ وہ مول دھارہ میں شیلنکا کی مول راجنیتک دھارہ میں شامل ہوں اور یہ ویدرو آتنکواد سے دور جائیں لیکن جب یہ ناکے بندی ہوئی تو اور ناکے بندی کے ساتھ ہی تھل چینہ اور وائی شینہ سے حملے بھی کیے گئے بھارت نے اس کاروائی کے پرتی کافی ویروت جتایا اور اتنا ہی نہیں اس نے مانوی آدھار پہ وہاں پر رہت سامگری پہنچائی رہت سامگری بھیجوائی بھارت کی یہ جو کروائی تھی اس کا مطلب شیلنکا کو پریشان کرنا نہیں تھا اس کا مطلب شیلنکا کا کا ویروت کرنا نہیں تھا بلکہ شیلنکا کو کیول یہ اوگت کرانا یہ محسوس کرانا کہ بھارت اس طرح کا دمن اس طرح کا اتیاجار اس طرح کا نر سمہار تاملوں پر ہونے والا اس طرح کا اتیاجار سہن نہیں کر سکتا یہ بھارت کے لئے اسہنی ہیں اور اس لئے بھارت ان پہ اس طرح کے ہونے والے اتیاجار کے خلاف چپ نہیں بٹھے گا ایسی اس طرح میں شیلنکا سرکار بیوش ہوئی اور سمسچہ کے سمادھان کے لئے اس کے پاس اب ایک ہی راستہ تھا بھارت کے ساتھ کچھ انی وکل تراشنا کچھ انی وکل دیکھنا تلاشنا اس لئے دونوں دیش اب کیا کہ دونوں دیش اپنے سمبندت کاریموں کو روپ دینے لگے اور دونوں کے بیچ میں یہ پریاس ہوتا رہا کہ کیسے سمبند سدھارے جائیں کہ کیسے تمیلوں کی سمسچہ کا نراکرن کیا جائے جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ بھارت نے کچھ پرستاؤ رکھے ہیں یا دی پیش شیلنکا سرکار کو یہ پرستاؤ سویکار نہیں ہیں پر کم ہوا ہے اور جب تک یہ تمیل سمسچہ کا نراکرن نہیں ہو جائے گا تب تک بھارت اور شیلنکا کے سمبند سامانی نہیں ہو پائیں گے میتری پورن گہرے میتری پورن نہیں ہو پائیں گے وں بھارتی سرکار دوارہ اس پر دباؤ بنانے کے پریاس کو بھارتی سرکار دوارہ شیلنکا سرکار کو سمیہ سمیہ پر پر دیے جانے کو دکھل نہیں مانتی اور یہی ہم دونوں دیشوں کے سمبند کو اچھی طرح بنائے ہوئے شیلنکا کے سمبند میں بھارت کا درشکوڑ کیول یہی ہے کہ تمیلوں کی سرکشہ کے لیے کوئی سدر اور پر بھارت کی جائے بھارت کا کیول یہی پکش ہے کہ تمیلوں کی سرکشہ کا کوئی پر بھارت کی جائے اور تمیل کیوں بھارت کے لیے مہتپورن ہے کیونکہ ان تمیلوں کے رشت دار تمیل لادو میں ہیں اور تمیل جو شیلنکہ میں ہیں یہ تمیل مول روپ سے بھارت کے نوازی تھے تو اسے بارم بار بھارت نے شیلنکہ کوئی محسوس کر آیا ہے کہ بھارت کے ان پریاش وں کو آنترک ماملے میں دکھل نہ سمجھے پرنتو شیلنکہ کو چاہیے کہ وہ ان سمبند میں بھارتی دشتکون کا سممان کرے اور اپنے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی رکھشا اور ساتھ ہی تمیل سمجھا کے سمادھان ہے تو کچھ پریاش کرتا رہے اکتا اور اکھنڈتا بنائے رکھتے ہوئے تمیل سمجھا کے نرہ کرن کا پریاش یہی بھارت کی شیلنکہ سرکار سے اپیقش رہی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت شیلنکہ کے پارسپرک سمبندوں کو مدھورتہ کی چرم سیمہ پر پہنچانے کا بھی ستت روپ سے پریاش ہوتا رہا ہے دوسرے شبدوں میں بھارت اور شیلنکہ کے سمبند اچھے ہیں جہاں تک یہ جاتی سمسیہ ہے اس سمسیہ پر بھارت نے ستت روپ سے شیلنکہ کو محسوس کرایا ہے کہ یہ سمسیہ بھارت کے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی شیلنکہ کے لیے کیونکہ اس ستتیاں ہی کچھ ایسی ہیں اور اس لیے بھارت کے کسی بھی دباؤ کو پرستاؤ کو سجھاؤ کو وہ اندرونی ماملے میں ہست تک شیپ یا دخل نہ مانے اسی کے پرنام شروع کولمبو میں بھارت کے پدھان منتری راجیب گاندھی اور تتکالین راشت پتی شیلنکہ کے جائیوردنے کے بیٹ بیچ تمیل اگروادیوں اور سنبھالی سینہ شیلنکہ کی سینہ اور تمیل اگروادیوں کے بیچ سمجھو تا ید ورام اور آتما سمر پڑھا دوسرا اتری اور پوروی پرانتوں کا ولہ یہ اتری اور پوروی پرانتوں کا ولہ تمیل لوگ کے لیے ایک بہت مہت پورن بات تھی اس کے ساتھ ہی ولہ کے سمبند میں جو انتیم نرنہ ہوگا وہ جنمت سنگرہ سے ہوگا اور چوتھا جو مہت پورن بند تھا وہ تھا تمیل کھیتروں میں ان کو سوایتتہ دی جائے گی یدی اپی وہ سیمت رہے گی سوایتتہ یدی اپی سیمت تو یہ چار بندوں کو لے کر جائے بھرد نے راجیب گاندی کے بیچ میں سمجھوتا ہوتا انیس سو ستاسی میں جو ایک میل کا پتھر بھارت شیلنکہ کے سمبند میں ہے جو ایک میل کا پتھر تمیل واسیوں کے لیے ہے اور شیلنکہ میں شانتی بنائے رکھنے میں بھارت کی مہت پورن دھومکہ کو شیلنکہ نے سویکار کیا یہ بند بہت مہت پورن ہے کہ سمجھوتے کہتا ہے شیلنکہ نے مانا لکھت روپ میں مانا کہ بھارت کے دوارہ سمیہ سمیہ پر جو جو پرستاؤ رکھے جا رہے ہیں یا جو کارے کیے جا رہے ہیں تمیل سمبندی یا شیلنکہ سمبندی اسے وہ ایک بھارت کی مہت پورن ستی کو سمجھے اور بھارت کو گیرنٹر کے روپ میں مانے سمجھوتے کہ گیرنٹر کے روپ میں اس نے بھارت کو سامنے رکھا ہے اس سمجھوتے کو لاغو کرنے میں اور شیلنکہ میں شانتی کو ستھاپت کرنے میں IPKF کا بہت یوگ دان رہا اس سندھی کے بعد انڈین پیس کیپنگ فورس یعنی بھارتی فوت کو بھیجا گیا اس دل نے کافی سارے پریاس کیے اور اس شانتی بحالی کے پریاس میں انڈین پیس کیپنگ فورس کے ایک ہزار سے جیادہ بھارتی جوان شہید ہوئے سمیں کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ یہ IPKF کی اپس ستی کو وہاں پر انیتھا لیا جا رہا ہے اور شیلنکا میں جو چناؤ ہوئے اندرونی چناؤ راشپتی کے اس میں جب نئے راشپتی نروا چیت ہوئے رن سنگھے پریم داسا جائے وردنے کے بدلے تو ستیاں کچھ بدل گئیں اور بھارتی شانتی سینا جسے IPKF انگریجی میں کہتے ہیں اسے واپس جانے کے بھارتی 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 سینا گئی تھی لیکن بدلتے سمیہ میں ستیاں بدلیں اور بھارتی IPKF کو وہاں سے بھارتی شانتی سینا کو جو شیلنکا میں شانتی ستھاپنا حیطی بھیجی گئی تھی اسے بھارت سے اتش شیگر واپس بلانے کے لیے انرود کیا بھارت سویم بھی سن اٹھاسی تک سینہ کو بلا لیتا لیکن شیلنکا کی مانگ پر یہ تہہ ہوا کہ جلدی سے جلدی سینہ واپس جائے گی اور اکتیس مارد انیس سو نبے تک پوری بھارتی سینہ کو واپس بلا لیا جائے گا انیس سو نبے آتے آتے IPKF واپس آ جاتی ہے ایک سبتہ کے اندر وہ ہستان سے چلی آتی یہ بھارت کا قطعی وہاں پہ اس تھائی روپ سے رہنے کا یا تمیل راجی کی ستھاپنا میں شیلنکا سرکار کے ساتھ سنگھرش کرنے کا شیلنکائی سینہ کے ساتھ سنگھرش کرنے کا ارادہ نہیں تھا ویٹنام میں جس طریقے سے اس نے کئی ورشوں تک فوج رکھی یہ تو اس کی سامراج جوازی نیتی کا پریچائک ہے اور اسی لئے ان کی پراجے بھی ہوئی بھارت تو بڑے سپشت ادیش سے گیا تھا شانتی کی ستھاپنا کے لئے اور اسی لئے جب اس کو لگا کہ یہاں کی شانتی کی ستھاپنا میں شاید تتکالی شلنکہ سرکار ان کے پریاسوں سے اتنی سہمت نہیں ہے تو بھارت نے بینا سمیں برباد کی اپنی فوج کو واپس بلا لیا ایک سپتہ کے اندر مائی ترانیبے میں لٹے دوارہ پریم داسا جو تتکالی راشپتی سے ان کی ہتیا ہوتی ہے اور نئے راشپتی نرواشت ہوتے ہیں جو بھارت کے ساتھ پھر سے میتری پور سمبند بنانے کی اچھا رکھتے ہیں لیکن بھارت نے تو تیہ کیا تھا کہ وہ اگر وادیوں کو قطعی مدد نہیں دے گا اس لیے بھارت سرکار دوارہ لٹے پر 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 پرتبند کی عوضی اور بڑھا دی گئی لٹے پر جو اس نے پرتبند لگایا تھا یہ اس بات کا پریچائک تھا کہ بھارت آتنک واد کو اور شیلنکا کی اکھنڈتا کو قطعی چوٹنی پہنچانا چاہتا نرثی مراو کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں آرتھک سہیوگ پر وردی کا سمجھوتا ہوا اور شیلنکا کے ساتھ 1997 میں تدکالین ویدیش منتری اور بھارت اور شیلنکا کے بیچ کئی ایسے دور چلے جس میں سمبندوں کے صدھار کو لے کر ستت روپ سے پریاس ہوتے رہے ارثت ابھی تک جو بات کی گئی ہے اس کا نشکرش یہ ہے کہ بھارت اور شیلنکا کے بیچ ستت روپ سے ایک مدہ ایسا رہا جو دونوں کے بیچ میں تناؤ کا قارن بن سکتا تھا اور یہ دیکھا جائے تو یہ مدہ بہت اہم تھا چونکہ یہ شیلنکا کا اندرونی ماملہ تھا شیلنکا چاہتا بھائی میں نسوطہ کا قارن بن سکتا تھا لیکن شیلنکا کے دوارہ جو میچورٹی دکھائے گئی شیلنکا کے دوارہ جو سمجھ دکھائے گئی وہ ابھی قابل تعریف ہے دوسری اور بھارت اس نے شیلنکا میں اپنے دوارہ کیے گئے پریاسوں سے ثابت سپشت کر دیا کہ وہ سامراج جوادی نیتی پر وشواس نہیں کرتا کہتا ہی کسی دیش کے اندرونی معاملے میں دکھل میں وشواس نہیں کرتا اور اس وہ کسی دیش کے اندرونی معاملے میں تب تک اپستت رہے گا جب تک کہ وہاں کی سرکار چاہے گی تدکالین شیلنکن سرکار نے جیسے بھارت کی پیس کیپنگ فورس کو واپس جانے کا عدیش دیا یا نروت کیا بھارت نے بنا سمیہ برباد کے فوج کو واپس بلا لیا ید تعمیلوں کی سمسیہ بنی ہوئی تھی اور بھارت نے سپشت کر دیا تھا کہ تعمیلوں کی سمسیہ بھارت کے لیے ایک اہم سمسیہ ہے اور اس طریقے کا تکشیب بھارت کی بیوشتہ ہے اس سب کے باوجود آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ بھارت اور شلنکہ کے سمبند ایک طریقے سے اچھے ہی رہے ہیں کسی انہ طریقے طرح کا بیواد بھارت اور شلنکہ کے سمبند وں میں نہیں آ رہا ہے شلنکہ جو وکاس کے راستے میں جو جن سنکھیا نیانترن کے راستے میں جو سکل گھرے لو اتپاد کے راستے میں بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اور جس کی در بہت اچھی ہے اس کے ساتھ بھارت کے سمبند اچھے بنے ہوئے ہیں یا اس کھتر کی شانتی کے لیے ایک اہم لٹے پر پرتیبند کو بڑھا دینا بھارت کے دوارہ پرتیبند کو بڑھا دینا یہ بھی اس بات کا سپش پریچائک ہے کہ بھارت کسی دیش کی اکھنڈتا کو اکشن بنائے رکھنے میں پورن صحیح کرتا ہے بھارت شلنکہ کے ساتھ وشیش روپ سے جدی ہم ان کے سمبندوں کی بات کریں تو وانت جی ماملے آرث ماملوں میں اور دیوگ ماملوں میں تقنیقی اور سانسکرط ماملوں میں انیک و انیک سمبند ہوئے ہیں بہت سے سمجھوتے ہوئے ہیں اور اس خیتر میں بھارت اور شلنکہ کے سمبند بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں انیس سو سنتانبے میں بھارت شلنکہ کے بیچ نیویش پروچ ساہن اور دوی پکشی ویاپار اس کو بڑھاوا دینا سانسکرط تقنیقی آدان پدان کو بڑھاوا دینا اور اس کے ساتھ ہی انی مددوں پر جس میں وانت جی مددہ پرمکھ ہے اس پر سندھیاں ہوتی ہیں اور اس سے بھارت شلنکہ کے بیچ کے سمبند پرگاڑ ہوتے ہیں مائی میں 1998 وہ ورش یا وہ ماں ہے جب بھارت پرمانو پرکشن کرتا ہے اور پرمانو پرکشن کے پریپرکش میں بھارت دوارہ جو پانچ پرکشن کیے گئے تو شلنکہ کے ودیش منتری نے سپسٹ کہہ دیا کہ بھارتی پرمانو پرکشن سے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے دکھنے میں تو بیان بڑا سیدھا دکھتا ہے کہ بھارت کے پرمانو پرکشن سے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے پر اس کے مائنے کیا ہیں اس کے مائنے سرپرثم بھارت اچھے سمبندوں کی اشارہ کرتا ہے کیونکہ پرمانو ہتھیار یا پرمانو بم کا وصفوٹ یا پرمانو پرکشن کو لے کر بھارت کی آلوچنہ پاکستان چین اور دنیا بھر کے تمام دیشوں نے کی تھی لیکن ایک بہت اچھے پڑوسی کے ناتے شلنکہ نے اس پر کوئی آپت تین اٹھا ہے اس کا دوسرا ارث یہ بھی ہے کہ شلنکہ اس بات سے نشجنت ہے کہ بھارت اس پرمانو پرکشن کو ماتر کیول شانت پورن اپیوگ کے لیے کر رہا ہے یہ پرمانو پرکشن بھارت دوارہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ بھارت دوارہ ہے اور پرمانو تقنی کا اپیوگ شانت پورن کاریوں کے لیے کرے گا شیلنکہ کی راشت پتی بھندار نائے کے دسمبر 98 میں بھارت آتی ہیں اور اس یاترہ کے دوران پھر نئے سمجھوتے ہوتے ہیں جو سمجھوتے پور میں ہوئے تھے انہیں آگے بڑھانے کا پریاس ہوتا مقت ویعپار کشیتر اس تھاپت کرنے کے لیے قرار ہوتا ہے مقت ویعپار کشیتر ایک بہت اہم مددہ تھا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک اور سافتہ کا مددہ تھا جس کا جکر میں نے پہلے کیا ہے دوسری اور شیلنکہ بھارت کے ساتھ مقت ویعپار کے کشیتر کو بڑھانے کا پریاس کر رہا ہے یہ بھی اس بات کی اور اشارہ ہے کہ شیلنکہ بھارت شیلنکہ کتے یہ نہیں سوچتا کہ بھارت کسی طرح کی کشیتری ورچ سوطہ کا پریاس کر رہا ہے جیسا کی پاکستان کے دوارہ لگاتار آروپ لگا جا رہا ہے اس چکیتسا کی کشیتر میں شاست کی کشیتر میں دونوں کے بہتر سمبندھوں کی اور اشارہ ہے انیس سو نینیانیبے میں کمار تنگے پھر راشپتی نرواجت ہوتی ہیں اور بھارت میں اٹل بیہاری واجپائی پردھان منتری بنتے ہیں اور اس کال میں دونوں کے بیچ کے سمبند بہت پرگاڑ ہوتے ہیں یہ انیس سو نینیانیبے کے کال میں واجپائی جی کی ویدیش نیتی ان کی ڈپلومیسی اور چندرکہ کمار تنگے دوارہ بھارت کی اور مطرتہ کا ہاتھ بڑھانا دونوں کے بیچ میں پرگاڑ سمبندوں کے ایک اور اشارہ کرتا ہے یہ ایک سکار آتما کو پلپ دی ہے دو ہزار سے دو ہزار بیس ان بیس ورشوں میں بھارت اور شلنکہ کے سمبند اس تھائی رہے ہیں تامل سمسیا جہاں بنی ہوئی ہے لیکن اب وہ اتنی سیریاس نہیں رہی جیسا کی پورو کے کال میں تھی جس میں 83 84 میں ہم نے اگروا دیکھا تھا شلنکہ بھارت کے نظریے کو سمجھتے ہوئے تامل سمسیا کا نراکرن کرنے کا ستت روپ سے پریاس کر رہا ہے اور اس دشا میں جو جاوردنا کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا تھا جس میں اتر اور پوروی کھتر کو ایک کرنے کا پرستاؤ تھا اس دشا میں شلنکہ لگاتار پریاس رت ہے یدیپی سمحالی بہومت کے کارن سمحالی بہومت کے ویروت کے کارن وہاں کی سرکار ایسا نہیں کر پا رہی ہے لیکن نشت روپ سے تاملوں کی سمسیا کے پرتی شلنکن سرکار سیریس ہے اور اس کے ستت پریاس وں روپ ہے اگر روپ وہاں تھوڑا ڈائلیوٹ ہوا ہے انت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھارت شلنکہ کے سمبند گت بیس ورشوں میں اور پرگاڑ ہوئے ہیں اور سمیں کے ساتھ بارم بار یہ ثابت ہوا ہے کہ دونوں ہی دیش ایک دوسرے پر وشواس رکھتے ہیں دونوں دوسرے دونوں ہی دیش ایک دوسرے کے ساتھ مدھر سمبند بنائے رکھنا چاہتے ہیں